مزاکراتی کمیٹی مزاکرات پر حکومت سے مزاکرات کیے جائیں جماعت اسلامی نے پہرے تیار کرنی 500 یونٹ مہانہ والے سارفین کو بلو میں 50 فیصد راہ دینے کا مطالبہ پیٹرولیم ڈیویلپنڈ لیوی ختم کی جائے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں حالی اضافہ واپس لیا جائے اشیاء ضروری خیمتوں میں 20 فیصد کمی کا بھی مطالبہ غیر ترقیاتی اخراجات پر 35 فیصد کٹ لگایا جائے آوپی سے کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادار کی کا معاہدہ ختم کیا جائے زراد اور سنتوں پر ٹیکسز میں 50 فیصد کمی کا مطالبہ ترقیات پر ٹیکسز کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے مرات یافتہ طبقے سے ٹیکس وصول کیا جائے جماعت اسلامی کے مطالبہ حافظ نیم کا ڈیچ راک اور پارلیمنٹ جانے کا انگیہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حق لیے بغیر نہیں جائیں گے مطالبہ تام آنے گئے تو ڈیچ راک جائیں گے پارلیمنٹ بھی جوا سکتے ہیں دھرنا دو یا تین دن کا نہیں دو مہینے کبھی ہو سکتا ہے ہم پچیس کروڑ عوام کا حق لینے آئے ہیں بجرے کی قیمت کم کرنی پڑے یہ آرپی بیس کو لگام دینا ہوگی ستر سے اسی فیصد آرپی بیس مقامی ہے نیت دروس ہو تو قابو کیا جا سکتا ہے آج مری روڈ پر دھرنا تاریخی جلسہ آب میں تبدیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ جلسے کے بعد مارچ شروع ہو جائے اس فیصلہ فون جنگ میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے جو کمیٹی بھی مذاکرات کے لیے آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے یہاں جھوٹ نہیں جلے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نایمر ورحمان کا دھرنے کے شرقہ سے خطاب مظاہری نے دھرنا تحریک پونٹ میں اتیاد بھی دیے مہنگاری اور مہنے برجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تیسے روز میں داخل کارپیوں کے لیاکت باق میں ڈیرے خواتین کی بڑی تعداد موجود مری روڈ کی بندر سے شہریوں کو مشکلات مری روڈ کا ایک حصہ کھول دیا گیا ٹرافک بہار احجاج میں شرکت پر ایک سو اسی افراد کے خلاف مقدمہ درس پولیس نے حراست میں لیے برج تر کارپنوں کو چھوٹ گیا حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پیسہ کما کر باہر برج ناحف مرانوف کا ایجنڈا ہے آئی پرکیز کے بیالس مالکان حکومت میں ہیں وہ نہیں چاہدے کہ معاہدے ختم ہوں پیولز پاتھ میں معاہدے کیے مسلم رنگنون اور پی ٹو آئے نے جارے گکھے اب عوام کا پیمانہ سبر لپ ریز ہو گیا ہے حکومت نے جو معاہدہ کیا وہ دشمن بھی نہیں کرتا حکومت عوام کو فرائے کر کے آئی ایم ایف کے قدموں میں ڈالنا چاہتی ہے ایسے راج الحق کا آدھرنے سے خطاب وزیر داخلہ محسن مکفی کی علاقہ ورود سے رابطے گندرونی کہانی محسن مکفی نے جماعت اسلامی کی قیادت کو مجاکرات پر امادہ کیا حکومتی کمیٹی پر جماعت اسلامی نے تحفظات کے ذات کیا کمیٹی میں داخل سے مطالقہ وزیر ہے نہ طوانائی سے مطالق جماعت اسلامی کا طوانائی کا وزیر کمیٹی میں شامل کرنے کا مطالبہ ہمارا بڑا مطالبہ آئی پی پی سے مطالبہ ہے جس پر فیصلہ وزیر طوانائی ہی لے سکتا ہے انجاب پہ ہمارے گیارہ سو پچاس سے زائد کارکن کی رفتار ہیں تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے جماعت اسلامی کا مطالبہ اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے والے ادارے ہیں وفاق سے اپنا حق لیتے رہیں گے وفاق کے حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے یہ لوگ جس چیز پر ہارڈ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے ہم نے کبھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی جو پولیسی بنی ہے اس پر عمل درامت ہوگا ملک کے معاشری حالات ٹھیک نہیں درشدگردی میں اضافہ ہوا ہے وزیراللہ خیبہ پاک خونقہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک حکومت کی پیٹی آئیک اور مذاکرات کی پھر پیشکش آئیں بیٹھیں بات کریں سلجھائیں بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ الجھاؤ مت انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں بانی نے کہا کہ فوج ڈیوٹرل ہونی چاہیے چیلو نے کہا لب بیک اب بانی کہتا ہے کہ نولیک اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی کرا رہی ہے کپتا نے کہا کہ کبر تک پیچھا کریں گے پھر نو مائے ہو گیا یہ دیوانے ہیں پاغل ہیں یا بہروپی ہیں ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا درشد گردوں کے خیلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو بتائیں کیا ہونے دیں گے ہم کہتے ہیں کہ بات کریں یہ کہتے ہیں کہ دھر نہ دیں گے وزیر پیٹرولیم مصددق ملک کی پریس کانفرنس حکومتی جماعت کا طرز عمل سیاسی نہیں غیر سیاسی ہے یہ کیا ہوا آو بیٹھے مذاکرات کریں کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں ہم تو پر ام احتجاز تک نہیں کر سکتے اس طرح سے مذاکرات کی پیش کش کو ہم کیسے تسلیم کر لیں یہ حکومت پام پچی سیون کی پیداوار ہے جو ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ لوگ چادر چار دیوارے کا تقدس پامال کر رہے ہیں بیلیسٹر گوھر کا مذاکرات کی پیش کش پر جواب تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کے لیے کھل کر سامنے آ گئی چیف الیکشن کمیشنر اور سبھائی ارکان کے خلاف سپریم ریجیشل کاؤنسل سے رجوع درخواست دائر کر دی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف مست کا انٹک پر انکواری کا مطالبہ اعظامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی برطرفی سفارش کی جائے الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری دار کرنے میں ناکام رہا ہے الیکشن کمیشن خانون کے مطابق نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا ہے پی ٹو آر امید وارل سے کاغذات نامزدکی جھینے گئے کارکنوں کو اخواہ کیا گیا الیکشن کمیشن نے پری پول دھانلی پر آنکھیں بند کی رکھی پی ٹو آر کی درخواست میں شکار الیکشن کمیشن تحریک انصاف اور بانی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکاہ نے بار بار آئین کے خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے نشیس نے غیر قانونی طور پر دوسری جماعتوں میں باندھی ہیں الیکشن کمیشن عام اندخوابات میں ہونے والی دھانلی میں بھی مروس ہے بیلیسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگی وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعہ پنجاب میری ابنواز کی حلاقات پنجاب میں جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ میری ابنواز کی پنجاب میں سورر پینل سکیم سمید دیگر منصوبوں کے حوالے میں بھی بریفنگ وزیراعظم نے وزیراعہ پنجاب میری ابنواز کو بہترین کار کردگی پرسر رہا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظم مہم کی تحقیقات پانچ روکھنی جیوائیٹی تشکیل وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی کے منظوری دے دی آج اسلامباد جیوائیٹی کی سبراہی کریں گے ڈائریکٹر ایف آئی ایس آئیبر کرام بھی کمیٹی میں شامل ڈائریکٹر سی ٹی ڈی 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 آئی جنویسٹیگیشن اور سی ٹی ڈی کے ایس س پی کمیٹی کے ممبر ہوں گے حکومت کا مقصوص نشستوں کا معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ صدر مملکت نے قوم اسمبلی کا اجلاس تیس ڈرائیبروز منگل درہ پولیا دالتی فیصلے پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی قوم اسمبلی جلاس میں دالتی فیصلے کے حیرہ قرارات منظور کرائے جائے گی ایوات میں پارلیمنٹ کے بالا دستی اور خود مختار سے متعلق بحث ہوگی تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ چاہتی کیا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی دور میں سیاستدانوں سے اندگامی کاروائیاں سب کے سامنے ہیں آنصر داری فریال تالپور اور دیگر خواتین سے صلوق سب نے دیکھا ہے تحریک انصاف اپنی غلطیوں کا احساس کرے اور آگے چلنے کی بات کرے پی ٹی آئی کبھی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی کبھی کہتی ہے کہ صرف بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے پی ٹی آئی کو اپنی لائن کلیر کرنا پڑے گی تحریک انصاف کو خود کو سیاست جماعت ثابت کرنا ہوگا مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی فریق نہیں تھی پھر بھی ریلیف دیا گیا مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک اوور بلنگ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے حکومت گھریلو سارفین کے لیے بجلے بل بل سے سٹیکس ختم کرے بارہ بارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل کم نہیں ہو رہے آئی پیس سے واحدہ ختم کر دیا تو وہ بجلے بند کر دیں گے رہنما پاکستان عوام پارٹی مکتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس آج کے ایلکٹر کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان ثابت وفاقی وزیر گوہر اجاز کا آئی پیس کے خیلاف سپرین کو جانے کا اعلان چوبیس کروڑ عوام کے توسط سے چالیس آبی وزیر مالکان کے خلاف مقدمہ درٹ کرائیں گے اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر دے گوہر اجاز کا ٹوئی ایمکن پاکستان کا آج ایکسپو سینٹر میں یوز کنونشن کا اعلان اگرے پچاس سال نوجوانوں کے ہیں ہم نوجوانوں کو وہ دیں گے جس سے وہ ایک کار امر شہری بنیں گے ہم نے مایوسی کو ختم کرنا ہے مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب ایمکن کا اقدام پاکستان کے لیے سنگمیل ثابت ہوگا آج کے بعد پاکستان کی سیاست میں شرط اور معاشرد بدل جائے گی پاکستان اپنو جوان سنبھالیں گے فاروق ستبار مزیرارہ پنجاب میرے پنجاب سے موبائل فون بنانے والے کامپنی کے ڈیپٹی ٹیپ ایگزیکٹیو آفیسٹ کی ملاقات پنجاب کی ڈیجٹرل گروت کے لیے سٹیٹیجیک تابند پر تبادلہ خیال وزیرالہ کا گورننس عوامی خدمات اور معاشر ترقی کے لیے جدید ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے کے آزم کا اظہار ہمارا ویجن پنجاب کو ڈیجٹرل ٹکنالوجی حب میں تبدیل کرنا ہے پنجاب میں بعدد پھر رنگ جمعانے کو تیار بحیرہ عرب سے مونسون ہماری ملک میں داخل ہوں گی آس اکتیس جلائے تک آنگی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے کراچے سمیت سندھ میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان گرگرد بدستان اور کشمیر میں آج اور بادر برس سکتے ہیں یوب بارک خالد سبھی اور خوزدار میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے آزاد کشمیر گجرات حافظ آباد اور شکرگر میں بادر برس پڑے پنجاب میں موسیٰ تھا بارش سے گرمی کا آزور پروپ کیا موسیقی